برین کو جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں چاہیے وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور آپ نے کوشش کرنی ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کا اچھا بنائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برین بہت اچھے طریقے سے کام کرے تو سب سے پہلے آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے چھے سے آٹھ گھنٹے کی دین کیا ضروری ہے؟ چھے سے آٹھ کی جو شخص نید نہیں لیتا اس کے برین میں ایک ایسی پروٹین جو اسکریٹ ہوتی ہے نید کے دوران ہمارا برین نکالتا ہے بیٹا ایبلوائید وہ جمع رہتی ہے اور پھر آپ کو چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ یاد نہیں ہوتا ہے؟ تو چھے سے آٹھ گھنٹے جب سوتے ہیں تو وہ پروٹین اسکریٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ کا برین جو ہے وہ ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتا ہے اس کو ریسٹ ملتی ہے پھر آپ فریش ہو جاتے ہیں اور آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں ایک بات ہوگی؟ دوسری آپ کو چاہیے پچی سے پینتیس منٹ دیلی ایکسرسائز جس میں واک بھی ہو سکتی ہے ہلکی پھلکی ایکسرسائز بھی ہو سکتی ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ کی بلڈ سرکولیشن برین کی طرف تیز ہوتی ہے اور برین آپ کے میمورائزنگ نیورانز زیادہ تعداد میں پیدا کرتا ہے اور پھر آپ کا برین بہتر کام کرتا ہے یہ ایک طریقہ ہے دوسرا کہ آپ کا برین بہتر کام کرے کیا؟ ایکسرسائز کیا؟ ایکسرسائز دو ہو گئے تیسرا آپ نے زندگی میں یہ معمول بنائے کہ آپ نے میٹھا زیادہ نہیں کھانا چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہو سویٹس کی فارم میں ہو کینڈی کی فارم میں ہو میٹھا زیادہ نہیں لیتے آپ کے برین کے اندر ایک ایسا پارٹ ہے جس کو ہم بولتے ہیں ہپو کیمپس وہ شوگر کے حوالے سے اتنا سینسٹیف ہوتا ہے کہ جو بچے چینی زیادہ کھاتے ہیں میٹھا زیادہ کھاتے ہیں تو ان کا جو میمورائزنگ کمیلٹی ہے جو یاد کرنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو میٹھا زیادہ نہیں کھانا چوتھی چیز آپ نے پڑی آسف پڑی آسف موسیقی